السلام علیکم آپ کی خدمت میں حاضر ہے کلینیکل سائیکلوجس نورین فاطنہ آج ہم بات کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو پہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج ہم بات کرتے ہیں اے ڈی ایچ ٹی اے ڈی ایچ ٹی بیسی کے لیے ہے کیا کہ کس طرح پتا چلتا ہے کہ ایک بچے کو اے ڈی ایچ ٹی ہے اس میں بیسی کے لیے تین اس کے جو بیہیورز ہوتے ہیں وہ اس کے طرح میں پتا چلتا ہے ہم پھر ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے ترون کے اسیسمنٹ کرتے ہیں پھر اس کے ڈیفرنٹ ایریاز کی اسیسمنٹ کی رہتی ہے اور اس کے علاوہ ہم پھر ڈیفرنٹ اس کی فیملی سے جیسے اس کے سکول سے جیسے اور اس کے دیگر کے انوائرمنٹ سے کچھ انفرمیشن لیتے ہیں تو پھر اس کے ترون اس کو کلیبلائز کر دے جاتا ہے کہ اب اس بچے کو اے ڈی ایچ ٹی ہے اے ڈی ایچ ٹی بیسی کے لیے اس کے تین طرح کے بیہیوئرز ہوتے ہیں جس میں ان اٹینشن ہے انپلسیوٹی ہے اور ہائپر ایکٹیوٹی ہے اگر ان اٹینشن کہے تو بچہ کسی چیز میں توجہ نہیں دے پاتا بچہ اپنے کام کو نہیں صحیح سے کر پاتا کونسنٹریٹ نہیں کر پاتا بچہ کبھی بھی اگر آپ کوئی ٹاس اس کو دیں گے تو اس کو نہیں کر پاتا مطلب کسی چیز کو بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتا اٹینشن نہیں دے پاتا کسی چیز پہ امپلسیوٹی 24 آور اس میں حل چل مچی رہنی وہ مطلب اپنے آپ میں رہنا کسی کام کو نہ کر پانا امپلسیوٹی اس کا بیہیوئر ہونا کسی چیز کو سمجھ نہ پانا اگر آپ کچھ کہہ رہے ہیں کچھ سن رہے ہیں تو وہ اپنی منموجی کرے گا چھوڑے گا چھوڑ کے اپنے کامیں مطلب اس کو اٹینشن ہی نہیں دے گا ایک کام کو چھوڑ کے دوسرے میں لگ جائے گا تو مطلب امپلسیو اس کا بیہیوئر ہوگا اگر ہائپر ایکٹیوٹی ہے تو وہ اچھل کود بھاگم دوڑ دوڑا دوڑی کسی خطرے کی جگہ نہیں دیکھے گا اچھی جگہ نہیں دیکھے گا بری نہیں دیکھے گا اس میں کسی آگ ہو پانی ہو بیجلی ہو کوئی کانٹا چھوڑی کچھو بھی اس کو سمجھ نہیں ہے بس وہ بھاگم بھاگ دوڑا دوڑی اس کی نید بہت کم ہوگی بلکل ہی سوہ نہیں پائے گا ٹائم نید کے ٹائم بھی وہ اپنی اچھل کودنے لگا رہے گا بے چین رہے گا وہ ٹینشن ایک سی جیس پہ دے پائے گا تو ہم لیبلائز اس کو ڈیفرنٹ ٹیسٹس کے ثروع کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جب فیملیز کو مطلب ہم لیبلائز کرنے سے پہلے اس کی فیملیز سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کیونکہ سمٹائیم بچہ ہی ہوتا ہے کہ بچہ آور پیمپر ہوتا ہے یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس کا کنفلکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا بیہیویر جانبوج کے شوق کر رہا ہوتا ہے اٹینشن سیکنگ بیہیویر کے لیے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پیرنٹس سے اس کی انفرمیشن کلیکٹ کرنی پڑتی ہے کہ اگر وہ پیرنٹس کے ساتھ ایسا بیہیویر کرتا ہے اگر سیم ہی وہ ایسا بیہیویر اپنے سکول میں بھی کر رہا ہے اپنے ٹیچرز کے ساتھ کر رہا ہے سیمپل سب بیہیویر شو کر رہا ہے ٹیچر نے بولا نہیں بولا بولایا نہیں بولایا تو خود با خود بولی جا رہا ہے بولی جا رہا ہے بلیا بلکل خود با خود بچوں سے چھنا چھنی کیے جا رہا ہے اگر ایسا سیم بیہیویر جو اپنے وہ گھر میں بیہیویر کر رہا ہے سکول میں بھی کر رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ کسی سکول میں کوچنگ سینٹر میں ٹویشن سینٹر میں سیکھنے یا کچھ ایکٹیوٹیز کے لیے جاتا ہے تو سیم بھی اس کا وہاں پہ بھی ہو تو پھر ہم اس کو کہہ سکتی ہیں کہ بچے کو ایڈی ایچڈی ہے کبھی بھی اس کو ایک جگہ پہ یا وہ سکول میں ایسا کر رہا ہو سکتا ہے کہ اس کو سبق نہ یاد ہوتا ہو ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور مسئلہ پڑھنے میں مسئلہ آ رہا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ سکول میں ایسا بھی ہیویر کر رہا ہے تو اس کو لیبل آئیز کر دو کہ وہ ایڈی ایچڈی ہے یا صرف وہ گھر میں صرف وہ گھر میں کر رہا ہے تو تب اس کو لیبل آئیز کر دو یا وہ ایسی کوچنگ سینٹر ایکٹیوٹیز کرنے جاتا ہے تو وہاں پہ کر رہا ہے تو اس کو لیبل آئیز کر دو بلکہ سیم بھی ہیویر سیم ایکٹیوٹیز سیم اس کی حرکت اور سرکانات اس کی جو وہ گھر میں کر رہا ہو اس سے سیمیلر وہی پہ بھی کرتا ہو اور تیسری جگہ پہ بھی کرتا ہو اس کے جہاں وہ جاتا وہاں وہاں سیم سیم کرتا ہو تو پھر ہم اس کو لیبلائز کر سکتے ہیں کہ اس کو اے ڈی ایچ ڈی ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو لائک کر سکتے ہیں آپ میرے چینل کے نیچے کمنٹس اور سوڈیشن دے سکتے ہیں اور اس کا میں آپ کو ٹریٹمنٹ according to psychology کہ کس بھی ہی تھیرپی اس کے طرح ہم اس کے بھییوئرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو سینسری ایشوز آتے ہیں کومبان ایک بچوں کے ساتھ سینسری ایشوز بھی ہوتے ہیں اگر سینسری ایشوز ہیں تو ہم اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں ہم اس کے بھییوئرز کو کسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی امپلسیوٹی کو اس کی اٹینشن کو اس کی ہائپر ایکٹیویٹی کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ فریمان اللہ